خبر اتر پردیش سے ہے جہاں زمین گھوٹالے کا ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے ایودیا میں ایک اور زمین گھوٹالے کا معاملہ اور آروپ یہ کہ بیس لاکھ کی اس زمین کو رام جن بھومی تیرت ترسٹ کو دھائی کروڑ میں بیچا گیا اور خبروں کے مطابق صرف تین مہینے کے اندر بیس لاکھ کی زمین دھائی کروڑ میں بیچی گئی ہے اور دیکھئے آخر یہ کیسے پورا سودا ہوا اس بارے میں کیا کہا گیا وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ پریانکا چطربیدی کے ٹویٹر کا مجمون آپ کے سامنے ہے ہر دن ایودیا میں بھومی خرید کے نئے تکھے سامنے آ رہے ہیں پریانکا چطربیدی آگے کہتی ہیں ٹویٹر کے ذریعے کہ دو کروڑ کی زمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں ڈیلر سے خریدنے کے بعد اب میئر کے بھانجے سے بیس لاکھ کی زمین دھائی کروڑ میں ٹرسٹ نے خریدی شردھالوں کا پیسہ رام لالا کے بھب مندر کا ہے منمانی کے لیے نہیں اور دیکھئے یہ کیسے سودا ہوا کیا آروپ لگائے جا رہے ہیں ان آروپوں کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر یہ سودے بازی کیسے ہوئی ہے وہ پوری جانکاری اب آپ کے سامنے ایک اور زمین بھوٹالہ ہوا کیا یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے مالک مہنٹ دیویندر پرساد وہ زمین 20 لاکھ روپے میں بیستے ہیں دیپ ناران اپادھیائی کو اور گواہ کے طور پر وید ناران پانڈے اور پوانتی باری رہتے ہیں 20 فروری کوئی سودا ہوتا ہے 2021 میں اور پھر دیکھئے زمین بیچی جاتی ہے دیپ ناران اپادھیائی زمین بیستے ہیں ٹرسٹ کو دھائی کروڑ روپے میں 20 لاکھ کی زمین ڈھائی کروڑ میں آپ سوچئے گواہ کے طور پر پھر کون رہتے ہیں انیل مشرا جو صدت سے ہے رام مندیر ترسٹ کے اور راج کمارداز اور یہ سودا ہوتا ہے 11 مئی 2021 کو یعنی قریب قریب ڈھائی تین مہینے کا وقت گزرتا ہے اور آپ دیکھئے قریب قریب بارہ گناہ قیمت بڑھتی ہے زمین 890 ورگ میٹر کی ہے اور 20 لاکھ روپے میں خریدی گئی اور بیچی گئی ڈھائی کروڑ میں تو آپ سوچئے ذرا فائدہ کتنا نظر آ رہا ہے بارہ گناہ فائدہ اور صرف ڈھائی مہینے میں ہمارے ساتھ سنجے ترپاٹی ہمارے صحیحوں کی جوڑے انسی خبر پر اور ادھیک جانکاری کے ساتھ سنجے ایک اور ایسا ماملہ جس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں پریانکہ چطربیدی نے جو ٹویٹ کیا بہت ہی سنگینی ایلزام برکل اکھلیش بہت ہی چوکانے والا ماملہ اس لیے ہے کیونکہ پہلے کا جو پرکرن تھا اس میں مارچ میں جس ریسٹری کو ٹرسٹ کی اور سے کرایا گیا تھا اس میں یہ آروپ لگے تھے کہ دو کرونڈ اوپے کا جو پلوٹ ہے اس کو ٹرسٹ نے ساڑھیں اٹھارہ کرونڈ پر کرن لیا ہے تب یہ ترک دیا گیا ٹرسٹ کی اور سے کہ مارکٹ ریٹ جادہ تھا اور ان لوگوں کا ایگریمنٹ پہلے کا ہو رکھا تھا اس لیے انہیں اسی دام پر وہ جمین ملی ہے جبکہ آج کے دور کی بات کی جائے جب سے رام مندی نرمال کے لیے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے مارکٹ ریٹ بہت بل گئے ہیں لیکن یہ جو تاجہ معاملہ ہے یہ اس لیے جدہ چوکانے والا ہے کیونکہ اس میں بیس لاکھ روپے کی ایک جمین جو فروری میں بیچی جاتی ہے دیوین پسات کی اور سے دیپ نرہ روپا دھائے کو وہی جمین تین مہینے سے بھی کم وقت میں ٹرسٹ کو بیچی جاتی ہے اور وہ بھی سال ہے بارہ گناہ سے زیادہ قیمت میں بیس لاکھ کی لینڈ دھائی کرون میں سیل کی جاتی ہے اب تو ٹرسٹ کی اور سے یہ بھی صفائی نہیں دیا سکتی کہ مارکٹ ریٹ بہت تیجی سے بڑھ گیا ہے کیونکہ اس میں کسی طرح کا پرانا ایگریمنٹ ہونے کی بات سامنے نہیں آ رہی ہے تو اکھلیس یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے چونہ لگایا جارہا ہے ٹرسٹ کو مارکٹ سے جو جمین پرچیس کی جا رہی ہیں ان کو پہلے ہی کھری لیا آتا ہے اس کے بعد ٹرسٹ کو بیچی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا کہیں مہت کچھ جانکاری آپ دے رہے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کی طرف سے اس پر کیا کہا گیا زرہ سنتے ہیں کیا آروپ لگائے جا رہے ہیں پربسری رام کے مندر کے لیے کرونو رام بھک چندہ دے رہے ہیں گریب آدمی ہو عام آدمی ہو کسان ہو مزدور ہو کرمچاری ہو بیعپاری ہو اپنا پیٹ کاٹ کے لوگ پربسری رام کے مندر کے لیے چندہ دے رہے ہیں لیکن اس مندر کے نرمان میں اگر روک لگی ہے تو بی جے پی نیتاؤں کی چندہ چوری کی وجہ سے اور یہی بات میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں بی جے پی کے نیتہ چندہ چوری کر رہے ہیں بھرستا چار کر رہے ہیں اور دیس کے کرونوں لوگ پربسری رام کے مندر کے لیے چندہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا پرماند ہے یہ ایک جمین خریدی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے میئر رسی کے اس اپادیا کے بھتیجے دیپ نرائن اپادیا نے یہ جمین 20 فروری کو خریدی گئی اور اس جمین کا دام ہے 20 لاکھ روپے یہ 20 لاکھ روپے میں خریدی گئی 35 لاکھ ساٹھ ہزار کی یہ جمین اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی 11 مائی کو یہی جمین بی جے پی کے نیتا نے میئر کے بھتیجے نے دھائی کرون روپے میں رام جنم بھومی ٹرسٹ کو بھیج دی تو بہت ہی گمبھیر آروم اور دیکھیں کس طریقے سے وارے نیارے ہو رہا ہے ایک بہت اہم سوال اس پورے ماملے میں سماجبادی پارٹی بھی یہی آروم لگا رہی ہے انراغ بھدوریہ جو کی پارٹی کے پروکتہ ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاوں اور کارکرتاؤں نے ایوٹیہ میں پروپر ڈیلنگ کا کام شروع کر دیا ہے وہاں کے جو میئر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے بھانجے ایک جمین 20 لاکھ روپے میں تین مہینے پہلے کھردتے ہیں اسی جمین کو تین مہینے بعد ٹرسٹ کو بیج دیتے ہیں ڈھائی کر روپے میں مطلب 12 گناہ فائدہ کماتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ پروپر ڈیلنگ کا کام شروع کر دیا ہے انہوں نے تو اس کی پروپر انگواری ہونی چاہیے چونکہ آستہ میں چوری کا ماملہ ہے میں تو کہوں گا سپریم کورٹ کے نگرانی میں اس کی جانچ بیٹھے اور تتھ جنتہ کے سامنے آئیں آئیے ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر جو آروپ لگ رہے ہیں اس کے مطابق کس طرح سے یہ سودے بازی ہوئی ہے کیوں یہ ماملہ گمپیر ہو جاتا ہے اسے آپ ذرا سمجھئے ان آکڑوں کو آپ دھیان سے دیکھئے مہنت دیویندر پرساد زمین 20 لاکھ روپے میں دیپ نرائن اپا دھیاک کو بیچتے ہیں اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے گواہ کے طور پر 20 فروری کو جو یہ سودہ ہوا وید نرائن پانڈے اور پابند تیباری وہاں موجود رہتے ہیں آگے جو زمین بیچی جاتی ہے ڈھائے کروڑ روپے میں رام مندیر تیرث ٹرسٹ کو اور اس میں وقت صرف گزرتا ہے ڈھائے تین مہینے کا گیارہ مہینے کو اگلا سودہ ہو جاتا ہے جب گواہ کے طور پر انیل مرشرا شامل رہتے ہیں اور راج کمار داس تو زمین 890 ورگ میٹر کی خریدی جاتی ہے 20 لاکھ روپے میں اور 12 گناہ قیمت بڑھا کر سوال یہ بھی آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیا ہے آخر اس پورے ماملے کا سچ جو آروپ لگائے گئے ہیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے سماجبادی پارٹی کی طرف سے شرب سنا کی نیتا کی طرف سے اب کو رکھے آگے موسیقی موسیقی